بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں نوشین اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن بلوکس وید نوشین تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اچھا جی تو آج میں آپ سے انسٹنٹ جلیبی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی دیسٹی اور ڈلیشی از ہے اور بہت کم وقت میں اور گھر میں رکھی ہوئی عامسی چیزوں سے ہی بن گئی ہے تو اس کے لئے کرنا یہ ہے کہ پوری ویڈیو کا اپنے انٹ تک دیکھنا ہے تاکہ اس میں کسی باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جلیبی بناتے ہوئے وہ آپ سب کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ جب آپ جلیبی بنائیں تو اس کا ٹیسٹ بھی ایسا ہی ہو جیسے میری جلیبیوں کا بنا ہے بلکل ہلوائیوں جیسے ٹیسٹ ریس کا لگتا ہی نہیں ہے یہ کہ میں نے بنا یہ کیونکہ میں کوئی ہلوائی نہیں ہوں لیکن یہ بلکل صحیح بن گئی ہے تو اس کے لیے پوری ویڈیو آپ لازمی دیکھئے گا اور اگر پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے جی اب سب سے پہلے ایک بال لے لیا ہے اور اس میں ایک کپ ڈال دیں گے ہم میدہ تو اس کے لیے کوئی میجرنگ کپ ضروری نہیں ہے سائز کے کپ آگم طور پر گھروں میں ہوتے ہی ہیں ایک کپ میدے میں میں نے ایک چائے کا چمچ بیکنگ پورڈر ڈالا ہے اور دو چھٹکی میں نے اس میں فوڈ کلر کے ایڈ کیے ہیں اب اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ بیکنگ پورڈر بغیرہ سارا مکس ہو جائے اچھی طرح سے اور بس میں کپ کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اس میں کہ جس کپ سے آپ نے میدہ میجر کیا تھا اسی کپ کا ہاف آپ نے دہی ڈال لائے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک کپ ڈالا تھا میدہ اور اس میں وہی کپ میں نے ہاف کپ لے لیا ہے دہی کا تو اب اسے اچھی طرح سے وسک کی مدد سے مکس کریں گے ابھی پانی کا یوز بلکل نہیں کرنا اسے پھینٹنے کا ہی کام ہے جلیبی کے بیٹر کو اسے اسی طرح پہلے ہم وسک کی مدد سے مکس کرتے جائیں گے اور پانی حسبے ضرورت اس میں استعمال کریں گے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے جانا ہے اور وسک کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کرتے جانا ہے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ایک دم پانی تیز سوری ایک ہی دفعہ میں نہیں پانی ڈال دینا نہیں تو یہ بہت پتلا بیٹر ہو جائے گا پھر سے سبھالنا مشکل ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جانا ہے اور اسے اچھی طرح سے مکس کرتے جانا ہے تو اس میں مجھے تقریباً ہاف کپ سے کم لگ گیا پانی آپ اسے اپنے حساب سے چیک کر لیجئے گا تو یہ بیٹر بہت اچھا پھینٹا ہوا ہونا چاہیے نہ اس بہت زیادہ تھک ہونا چاہیے نہ ہی بہت زیادہ پتلا تو اس کی کنسسٹینسی میں ابھی آپ کو چیک کراؤں گی تو یہ دیکھیں اور اتنا سمود ہونا چاہیے جتنا یہ بیٹر اس کا سمود ہوگا اتنی ہماری جلیبی جو ہے وہ کرسپی بنے گی چار سے پانچ منٹ لگیں گے یہ اس بیٹر کو پھینٹنے کے لیے یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ ہو گیا ہے ایسی ہی کنسسٹینسی ہمیں چاہیے تو یہ ہماری بلکل تیار ہے پرفیکٹ جلیبی بنانے کے لیے تو مجھے تھوڑا سا کلر کم لگ رہا تھا تو اس لیے میں نے تھوڑا سا فوڈ کلر اور ایٹ کر دیا ہے یہ آپ کی مرضی ہے آپ جس طرح کی چاہیں آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں کلر کو تو یہ دیکھیں جی اس کی کنسسٹینسی ایسی ہونی چاہیے یہ اب بلکل ریڈی ہے تو اسے تھوڑی دیر کے لیے پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ دینے کے لیے میں بیٹر کو ڈھک کر رکھ دوں گی اتنی دیر میں ہم اس کی چاشنی تیار کر لیتے ہیں اچھا جی چاشنی تیار کرنے کے لیے ایک کپ چینی لے لی ہے میں نے اور اس میں ایک کپ ہی پانی ڈال دیا ہے تو اسے صرف ہم بوائل کریں گے تاکہ اچھی طرح سے چینی اس میں ڈیزورف ہو جائے ہم نے اس کی ایک یا دو تار کوئی نہیں کرنی ہے جب اس میں بوائلنگ شروع ہو جائے گی تو چند سیکنڈ کے لیے اورموسٹ دس یا پندرہ سیکنڈ کے لیے ہم اسے بوائل کریں گے تو یہ ہماری چاشنی تیار ہو جائے گی جلیبی کی تو جلیبی بنانا بہت آسان ہے اور بس یہ تیار ہو گئی تھی چاشنی اس کی تو میں نے اسے الگ باول میں نکال دیا ہے جب تک ہم اپنی جلیبیوں کو فرائے کریں گے تب تک یہ نیم گرم ہو جائے گی چاشنی یہ دیکھیں جی بیٹر ہمارا یہاں پر پندرہ منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جی میرے پاس یہ زپ لوگ بیگ ہے میں اسی میں اس کا بیٹر ڈال رہی ہوں کیونکہ گھر میں اب چیزیں زیاری اویلیبل نہیں ہوتی ہیں لیکن چیز بنانی بھی ضروری ہوتی ہے تو میں نے یہ بیگ لے لیا ہے عام طور پر گھروں میں ہوتا ہے یہ اور اسے اس طرح گلاس کے اوپر لگا دیں گے اور اس میں سارا بیٹر میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں اس طرح اچھا اس کی جگہ آپ سوس بوٹل بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کیچپ وغیرہ کی ہوتی ہے اس میں بہت آسانی سے بیٹر ڈالا جا سکتا ہے اور جلیبیاں بنانی اور آسان ہو جاتی ہیں لیکن میں اس میں ہی بنا لیتی ہوں ایسے تو آپ یہ دیکھیں یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے میری سوس بوٹل جو تھی وہ ذرا گم گئی ہے ادھر ادھر ہو گئی ہے تو اس لیے میں ایسے ہی بنا رہی ہوں اچھا جی اب اسے اوپر سے پیک کر دیں گے ایک میں روبر بینڈ باندھوں گی اس کے اوپر تاکہ جب ہم جلیبی بنائیں تو بیٹر اس کا باہر نہ آئے تو یہ دیکھیں جی بہت اچھی طریقے سے ہماری یہ تیار ہو گئی یہ بنانے کا یہ دیکھیں اور اس کے آگے سے میں تھوڑی سی اس کی نوک لے کے کاٹ دیں گے یہاں سے جتنی موٹی آپ نے بنانی ہو اتنی رکھ لیں میں باریک ہی سب میں نے کاٹا ہے کیونکہ مجھے باریک جلیبی بنانی ہے آئل میں نے یہاں پر گرم کر لیا تھا تو آئل کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ میڈیم ہوت ہونا چاہیے بہت تھنڈے آئل میں ہمیں جلیبی نہیں ڈالنی ہے اس بات کا آپ دھیان رکھیں اور اس طرح گل گل کرتے ڈالتے جائیں ہلوائی تو ہم ہے نہیں بہت پرفیکٹ جلیبی بنا سکتے ہیں اچھا جی دو سے تین منٹ لگے ہیں ایک سائٹ سے گولڈن ہو گئی ہیں جلیبیاں تو ہم نے اسے فلپ کر دیا ہے اب دوسری سائٹ سے بھی دو سے تین منٹ لگیں گے اسے گولڈن ہونے میں تو یہ دیکھیں اچھا سا کلر آ گیا ہے تقریباً تین سے چار منٹ لگے ہیں اسے فرائے کرنے میں اور اسے ہم نے گرم گرم جلیبی کو اس نیم گرم شیرے میں ڈال دیا ہے شیرہ اس ٹیم جو چاشنی تھی وہ نیم گرم تھی تو اس بات کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے اور اسے جلیبی کو دس یا پندرہ سیکنڈ سے زیادہ شیرے میں ڈپ نہیں کرنا ہے نہیں تو آپ کی جلیبیاں خراب ہو جائیں گی نرم ہو جائیں گی کرسپی نہیں رہیں گی صرف دس سیکنڈ کافی ہے کیونکہ جلیبیاں بہت زیادہ گرم ہوتی ہیں تو یہ فوراں نیم گرم میں جاتی ہیں تو اپنے اندر ساری چاشنے کو ایبزورپ کر لیتی ہیں تو یہی اس کا طریقہ کار ہے اس کے بعد اسے شیرے میں سے نکال دیا ہے تو ماشاءاللہ کتنی پیاری سی اس کی لوک آئی ہے بہت شائننگ والی ہے دیکھیں کتنی چمک چمک کر رہی ہیں ہماری جلیبیاں بہت کرسپی بنی ہے جلیبیاں ٹیسٹ میں بہت آلہ ہے تو آپ اسے بنا کے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہ دیکھیں جی میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاؤں گی بہت کرسپی بنی ہے باہر کی جلیبیوں سے ہلوائیوں کے جلیبیوں کا ذائقہ بلکل اس کا ویسا ہی ہے جیسے آپ بزار سے لے کے جلیبی کھاتے ہیں بلکہ اس سے بہتر ہے اس سے اچھا ہے کیونکہ یہ آپ نے اپنے ہاتھ سے صفائی ستھرائی سے بنائی ہے بس اس میں آپ نے دو تیم باتوں کا خیال لازمی رکھنا ہے کہ ایک تو آپ نے اس کا بیٹر بہت اچھی طرح سے پھینٹنا ہے کیونکہ جتنا سمودھ اس کا بیٹر پھینٹا ہوا ہوگا اتنی اچھی سی جلیبی ہماری پرفیکٹ جلیبی تیار ہوگی اور دوسرا آپ نے میڈیم ہات آئل رکھنا ہے فرائنگ کے لیے کہ اسے نہ زیادہ گرم کرنا ہے اور نہ ہی بہت تھنڈا ہونا چاہیے اور جب شیرے میں آپ ڈالیں گے چاشنی میں ڈالیں گے تو اسے نیم گرم ہونا چاہیے اسے تیز گرم نہیں ہونا چاہیے تو اس طرح باتوں پر آپ ان ساری باتوں پر عمل کریں گے پوری ویڈیو لازمی دیکھیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی جلیبی پہلی دفعہ میں ہی پرفیکٹ نہ بنیں تو پھر ملوں گے کسی اور نہیں ریسیبی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ